بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سابق حکومت پر ڈالا کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے کچھ ایسے غلط فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل فیصلے لینے پڑے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے عوام بھی متاثر ہو رہی ہے لیکن آج اپنے بنیر کے جلسے میں سابق وزیراعظم عمران خان بھی اپنے دور حکومت کو اور موجودہ حکومت کے دور کو معیشت کے لحاظ سے کمپیر کرتے ہوئے نظر آئے اور بتایا کہ کس طرح سے معاشی لحاظ سے ان کا دور اس حکومت سے بہتر تھا برحال مفتہ اسماعیل نے کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی جو وجوہات بتائی ہیں وہ کیا ہیں اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں پچھلے ہفتے جب پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھائی تھی اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کو یہ ری وزیٹ کرنا پڑے گا اور آئی ایم ایف کے جو مہائدہ کیا ہے شوکترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس کے تحت تو نہ صرف سبسیڈی نہیں ہو سکتی بلکہ تیس روپے کا اس پہ لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر سترہ پرشنٹ ٹیکس لگنا چاہیے تقریباً ساٹھ ستہ روپے کا ٹیکس اور سبسیڈی ختم ہونی چاہیے جبکہ ہم آج بھی چون روپے کی سبسیڈی پر ڈیزل پر دے رہے ہیں تو شوکترین کے فارمولر کے حساب سے تو ایک سو بیس ایک سو تیس روپے ریڈ بڑھ جانا چاہیے اس وقت مہارے معاشیات محمد سحیل ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سحیل بتائے گا مفتہ اسمائل نے کہا کہ ایک ڈیڑھ مہینہ مشکل ہے اس کے بعد آنے والا وقت آسان ہو جائے گا کیا آنے والے وقت میں آپ کو آسانیاں ہوتی نظر آنی ہے بسم اللہ الرحمنی میرے خیال میں بہت ساری چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آسانی کتنی ہوگی اور کب ہوگی اگر دنیا میں یہ جو انٹرنیشنل آئل پرائزز یہی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ آسانیاں بہت جلدی آئیں گی اگر دنیا بھر میں کموڈیٹی کی قیمتیں نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں اور پاکستان آئی ایم ایف کا لون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے اگر روپے میں استقام آتا ہے تو پھر جا کے شاید کوئی چار سے چھے ماہ کے بعد ہمیں لگے کہ جو مہنگائی ہے وہ تھوڑی سی تھمے گی تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی گلوبل کموڈیٹی پرائزز تھوڑی سی نیچے آ جائے اور پاکستان کی کرنسی میں استقام آ جائے اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی پھر جا کے مجھے لگتا ہے کہ سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں کچھ بہتری کے آسا نظر آئیں اچھا سحیل ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ایم ایف کے ساتھ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ٹارگٹ سٹیک یہ گئے ہیں اس میں ایک اہم ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو مارکٹ بیسٹ رہنے دیں یعنی آزاد چھوڑیں مزید اس کو اگر یہ گرتی ہے تو گر جائے چڑتی ہے تو چڑ جائے ایک تو یہ کریں اس کے ساتھ پھر ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ یعنی بجٹ خسارے کے حوالے سے بھی کچھ ٹارگٹ سٹ کرنے ہیں جو ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں ہمیں ایک خسارہ آپ کا اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کو یہ لگ رہے کہ یہ اختلافات ایم ایف کے ساتھ ریکنسائلبل ہیں دیکھیں پہلے والا جو پوائنٹ ہے اس پہ تو کافی حد تک جو ہے یہ کنسنسس ہے کہ مارکٹ ڈریون ہی ہونا چاہیے نہ صرف ای ایم ایف کا بھی سینٹرل بینک بھی یہ چاہتا ہے دنیا بھر کے تجربات بھی یہی کہتے ہیں اور جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ تجربہ کر کے کہ آپ نے کرنسی کو بلا جواز روکے رکھا تو میرا خیال میں مارکٹ ڈریون ایکشنج ریٹ پہ کوئی بہت زیادہ بحث نہیں ہوگی البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بجٹ خسارہ ہے اس پہ بحث ہو مگر جس طرح مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی کہا تھا اور ہمارا بھی انداظر یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو سبسیڈیز ہیں بجلی کی چھتہ گیس کی اور پیٹرول ڈیزل کی اگر وہ حکومت پاس آن کر دے تو پھر بجٹ خسارہ اور دوسری چیز اتنے مشکل اس لئے نہیں ہے ابھی بھائی کہ وہ تو سارا فورڈ لکنگ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے حکومت ایگزیجریٹ کر دے اپنے ریوینیو کو اگلے سال کا اور ایکسمنسز کو تورا انڈر ایسٹیمیٹ کر دے تو وہ بتا دے گی آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو جائے گا سب یہ بتائیے لیکن سحیل ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے جب ہم اپنا پی ایسٹی پی کا سائز یعنی ترقیاتی اخراجات ہم کم کر دیں گے اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم چھے سو ارب روپے چھے سو ارب روپے پورے ملک ملے رکھ دے تو کیا ہوگا اس کا مطلب ہے ترقی کا سفر آہستہ ہو جائے گا اور ہماری گروتھ رک جائے گی ایکانومی سکڑنے لگے گی تو کہانی تو آپ یوں سمجھے کہ ہم ویشت سرکل میں آ جائیں گے نہیں ہونے یہ ہی جانے والا ہے یہ پاکستان میں تو یہ والے یہ جو پچر ہے یہ تو اب انہیں بہت دیکھ لیے اور پہلے تو یہ چھے چھے آٹھٹ سال کے بعد ہوتی تھی اب آپ دیکھیں جو دوہزار انیس میں ہوا وہی یہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس کے بعد تو حالات ہیں اس سے ملتے جلتے حالات ہیں اب دو چیزیں فرق ہیں کہ سیاسی ماحول ذرا گرم ہے اور انٹرنیشنل کمانڈریٹی پرائزز کم ہیں تو اگلا سال جو ہوگا حکومت پانچ فیصد جو بھی ٹارگٹ سیٹ کر لیں مجھے نہیں لگتا تین چار فیصد سے زیادہ جی ڈی پی گروہ ہوگی انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں بھی سلو ڈاؤن دیکھا جائے گا تو اب ابجیکٹیو یہی ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایک سٹیبلائزیشن کی طرف جایا جائے اور ٹائٹ فسکل اینڈ مانیٹری پولیسی کو چلایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اگلے چھے سے آٹھ ماہ تک اگر یہ ٹائٹننگ رہی جی ڈی پی جو گروہ ہے اس میں سلو ڈاؤن ہوگی اور اس کے بعد جا کے جس طرح جو آپ کا پہلا سوال تھا کوئی بہتری کے آثار نظر آئے محمد سوحل صاحب ساد رسول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی سوحل صاحب یہ بتائیے کہ جو بھی آپ نے ایکسچینج ریٹ والی بات کی ہمیں گورنمنٹ نے اسی گورنمنٹ نے جو کہ ویسے بڑی ایکسپیرینس گورنمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی تین چار دفعہ حکومت کی ہوئی ہے ہمیں بتایا کہ یہ ڈالر کی پرائسز تو بڑی نیچے آ جائیں گی اسحاق ڈار صاحب آن دے ریکرڈ ہیں کوئی 150, 60 کے قریب کی پرائس بتاتے ہوئے 165 کی قریب پرائس بتاتے ہوئے اور ماضی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا کم از کم یہ فارمولا لہا رہا کہ روپی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو آرٹیفیشلی مینج کیا جائے جو بات آپ اب بتا رہے ہیں اور جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ روپی کو فری فلوٹ چھوڑ دیا جائے یہ اس میں اور جو گورنمنٹ کے پرامیسز تھے اور جو گورنمنٹ کی اسحاق ڈار صاحب کی کم از کم ماضی کا سٹرائٹیجی رہی ہے اس میں کچھ ڈسٹنس ہے کیا وجہ ہے کہ ایک بہتر ہے دوسرے سے فلی فلوٹ کیوں بہتر ہوگا اور جو ڈار صاحب کی بات تھی وہ کیوں نہیں پوری ہو سکتی دیکھیں وہ جو ڈار صاحب والا فارمولا تھا وہ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے جب پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت آئی تھی تو ان کو ایک تو طرح بزنس محول اچھا تھا سیاسی گرما گرمی تھی 2014 میں اس کے بعد کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی تھی سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوا تھا کہ سی پیک میں بہت تیزی آئی تھی تو بہت پیسہ آیا تھا اور انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائزز نیچے آ گئی تھی تو ریزرو ہمارا 20 بلین ڈالر ہو گیا تھا جب آپ کے پاس ریزرو زیادہ ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں کرنا یا مینج کرنا آسان ہوتا ہے میں آپ کو بالکل ایکزامپل دوں بنگلہ دیش پچھلے چار پانچ سال سے اس کا ریزرو بہت زیادہ ہے اس کا جو ریئر ہے وہ بتا رہا ہے کہ بنگلہ دیش ٹکا اس کو آرٹیفیشلی مینج کیا گیا ایک سو تیس چالیس ہے مگر وہ ابھی تک اس کو مینج کر رہے ہیں وہ جو پرانی ڈار صاحب کی پولیسی سے بنگلہ دیش چار سال سے مینج کر رہا ہے انڈین کرنسی گر جاتی ہے بنگلہ دیش ٹکا نہیں گرتا ہے تو وہ والا فارمولا اس لیے اب نہیں چل سکتا کہ آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے اگر آج پاکستان کے ریزرو بھی پچیس بلین ڈالر ہو جائیں تو پھر وہ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریزرو یوز کرتے ہوئے کرنسی کو آرٹیفیشلی مینج کر لیا تو ابھی میرے خال میں جو ریزرو کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ حکومت ہی افورڈ کر سکے یا سینٹرل بینک ہی افورڈ کر سکے کہ وہ کرنسی کو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے بجٹ میں سبزیڈیز واپس لینے اور ٹیکس میں اضافے کا امکان ہے ظاہر ہے بجٹ میں بھی مہنگائی کا طفان عوام پر پھر سے لادا جائے گا پھر کیسے حالات بہتر ہوں گے عوام کے لیے دیکھیں میں نے آپ کو کہا حالات تین چیزیں ہوں گی تو چھے آٹھ مینے کے بعد کچھ بہتر ہوں گے ایک آئی ایم ایف کا آپ کو لون مل جائے جس کے ساتھ آپ کے جو دوسری فنڈنگ ہے رکی بھی وہ آ جائے گی تو جب ریزروز بہتر ہوتا ہے تو کرنسی کم ہو جاتی ہے جب سٹرونگ ہو جاتی ہے تو جب کرنسی سٹرونگ ہوگی تو تھوڑا سا مہنگائی کی شرح تھوڑی سی شیطنم ہو جائے دوسرا یہ کہ گلوبل کموڈیٹی پرائزز جو ہیں ایک سو بیس ڈالر ہے اس میں تو ہم کیا بے شمار دوسرے ممالک بھی تباہ ہو رہے ہیں ایکانومی پہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں کرتا مگر نفسیاتی طور پہ جو انویسٹر ہے جو کنزومر ہے اس کی سائکیز ٹی فیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ایکانومی پہ سانتا ہے تو یہ تینوں چیزیں کہلیں کہ ویریبل ہیں جو تیہ کریں گی کہ پاکستان کے حالات چھے سے آٹھ مینے کے بعد بہتر ہو سکتے ہیں کہ نہیں سوہل آپ مارکٹس پہ بھی نظر رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو کمارٹیٹیز کی مارکٹس ہے یا جسے ہم سوپر سائکل کہتے ہیں یہ کوئی سلو ہوگا اور نیچے کی طرف پرائسز آئیں گی لیکن حبیب صاحب اس پہ تو میرے حال میں پریڈکشن کرنا وقت ضائع کرنا ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ آئل پرائس کو بڑے بڑے جو انیلسٹ ہے دنیا کے وہ غلط ہوتے رہے ہیں اور بہت ہی فریکونٹ ہوتا ہے لیکن دنیا بر میں جب بھی ریسیشن ہوتا ہے تو تو کمارٹیٹی پرائسز گرتی ہیں مگر یہ زفا جو یوکرین اور یہ ریشیا کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے چیزیں اُلٹ ہو رہی ہیں تو آج کے حالات کے ساب سے ایک گیس یہ ہے کہ یہ کم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بھی پولٹیکل چینجز ہوتی ہیں کوئی سیز فائر ہو جائے کوئی اور معایدہ ہو جائے تو یہ جتنی تیزی سے گریں ہوتی تیزی سے گر بھی سکتی ہیں اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے تھے ہم تیل کو سبسیڈائز کر سکتے تھے کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اچھا مینج نہیں کیا یہ تیل کی سبسیڈی کو فریز کر دیتے یا کچھ اور کر دیتے تو اچھی طریقے سے مینج ہو سکتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے بلکل لیٹ گئے ہیں یہ شوقت ترین سب بار بار کہتے ہیں کیا یہ درست آرگیومنٹ ہے کہ ہماری یہ حکومت سیدھا کھڑا ہو کے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئی ایم ایف کے سامنے دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو پی ٹی آئی کی ہو کوالیشن ہو پی ایم ایل این کی ہو بیورز پارٹی کی ہو آئی ایم ایف کی کنڈیشن بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی اور اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے سبسیڈی نہیں دینی ہے لیکن سبسیڈی دینا ایک چیز ہوتی ہے وہ پرائز ڈسٹرشن کی جو خامیہ ہوتی ہیں وہ دوسری چیز ہوتی ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیزل جو ہے پچھلے دو مہینے سے جو بک رہا تھا وہ بک نہیں رہا تھا وہ سمگل ہو رہا ہے وہ سٹور ہو رہا ہے وہ ٹرمینل میں سیو ہو رہا تھا جو بھی چیز آپ سسی دیں گے اس کا میسیوز ہوگا ظاہری بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں آربیٹراج ہو رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں جب پچھلی حکومت میں جو چار روپے کا جو بڑھانے کا فارمولا تھا وہ اس وجہ سے چار روپے کا تھا مہر ماہ کا اس وقت اسی پچی آسی ڈالر کا تیل تھا اور ایک سو اسی کی کرنسی تھی اگر یہ پچھلی حکومت آج ہوتی تو ان کو بھی ساٹھ روپے بڑھانے پڑتے یا ستہ روپے بڑھانے پڑتے تو میرے خیال میں نہ ان کی کلتی ہے نہ ان کی کلتی ہے البتہ یہ ہے کہ جو ڈیلے پچھلی حکومت نے قیمتیں کم کر دی بڑھانے یہ جگہ اور انہوں نے جو ڈیلے کر دیا اس کے حساب سے کوئی چار سو پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہو گیا جس کا خمیازہ ہمیں ٹیکسز کی صورت میں دینا پڑے گا ظاہری بات ہے کہ اگر یہ ٹائم لی ڈیسیشن ہوتا دونوں حکومت کی طرف سے تو یہ جو چار سو پانچ سو ارب یا چھ سو ارب روپے جو جمع ہونے تھے اور جو نہیں ہوئے وہ کہیں نہ کہیں سے تو جمع کرنے ہیں اور یہ جو بفتہ اسمائل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھنٹوں کا کام ہوگا وہ تو چٹکی بجا کے کہتے ہیں کہ گھنٹوں میں اگر یہ تیل کی قیمت میں بڑھا دوں تو میں گھنٹوں میں آئی ایم ایف سے ڈیل کرلوں گا یہ گھنٹوں میں ڈیل ہو جائے گی آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے وہ سمبولک کہہ رہے تھے مجھے میرا خیال ہے کہ جو پرائر ایکشنز ہیں اس میں سے کافی چیزیں کر چکے ہیں اب دو تین اور چیزیں انہوں نے کرنی ہے ایک تو بجٹ دینا ہے جس میں ٹیکس کے ٹارگٹ اور ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا جو ان کو کر کے جانی پڑھیں گی جہاں بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے بجلی کے ریٹس اور گیس کے ریٹس یہ دو چیزیں مزید ہیں اگر یہ ہو گئی تو شاید وہ مفتا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ منانا آئی ایم ایف کو مشکل نہیں ہوگا میرا خیال میں وہ صحیح ہے کہ اگر بجلی اور گیس کے ریٹس بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور بجٹ بھی کم خسارے والا آ جاتا ہے تو آئی ایم ایف کو پائل کرنا سٹاف لیول ایگریمنٹ میرا خیال میں جون یا جولائے میں ہو سکتا ہے بہت شکریہ ماہر معاشیات محمد سحیل ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب محمد سحیل نے دو چار چیزیں گنوائیں اور کہا کہ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر چھے سے آٹھ مہینوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے جو بات وزیر خزانہ بھی کر رہے ہیں ان میں سے ایک بات ہوئی سیاسی محول کی آپ کو یہ سیاسی محول جو ہے کچھ وہ گرم سے تھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھئے جہاں تک سیاسی محول کی بات ہے تو پاکستان میں پولٹیکل محول ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے پاکستان میں اگر یہ سیاسی محول گرم نہ ہو تو اگر یعنی یہ گرمی نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نارمل ہے دراصل یہاں پہ نارمل سی اس چیز کا نام ہے کہ پولٹیکس ذرا گرم رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس ہم پولٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں وہ کوئی الیکشن کے بعد کا فیز نہیں ہے کہ جس میں سیاسی محول تھنڈا ہو سکے آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ میں الیکشن کے فوراں بعد عمران خان صاحب کا دھرنا تھا لہٰذا اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کی جس کی انہیں توقع تھی آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نکالی گئی ہے اور وہ جیسے بھی مارے باندے نکالی گئی ہے جوڑ توڑ کر کے نکالی گئی ہے یا جیسے بھی آپ اس کو جو بھی کہیں تو یا اس کے محرکات بھی بحث ہو سکتی ہے تو جب وہ نکالی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ نچلے تو نہیں بیٹھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یعنی یہ جو سال ہے یہ دراصل الیکشن کا سال ہے بلکل کیونکہ دوزار تئیس کے اگست میں فرض کرے الیکشن نہیں ہوتا عمران خان کے تقاضے پہ تو دوزار تئیس میں تو الیکشن ہونے ہی ہونے تو لہذا اپوزیشن جو ہے وہ تو اس وقت عمران خان واحد اپوزیشن پارٹی ہے بلکل تو اپوزیشن اپنی جگہ لے گی تو لہذا یہ جو ماحول میں گرما گرمی ہے یہ رہے گی ایکچلی یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو تھے جو ایکانومی کو دیکھ رہے تھے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کی یہ فیوٹائل ایکسرسائز نہ کریں اس میں آپ تو پلٹیکلی فسیں گے سو فسیں گے جماعتیں فستی رہتی ہے نکلتی رہتی ہے ہارتی رہتی ہے جیتی رہتی ہے لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا اب آپ دیکھئے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پلٹیکل اپیبل کے بعد ہمارا جو روپیہ تھا ایک سو اٹھتر روپے سے اس وقت ایک سو اٹھانوے روپے پہ ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ شاید نیچے کی طرف سلپ کر جائے تو اگر ہم نے آپ دیکھئے بائیس روپے ہم نے اپنا روپے روپے میں سے شیڈ کیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی گورنمنٹ آئی اس گورنمنٹ کا پہلا ایک مہینہ بلکل ویشٹ ہو گیا اور اگر پچھلی گورنمنٹ ہوتی تو پچھلی گورنمنٹ کے پاس ایڈجسٹمنٹ کا راستہ جلدی تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے دس روپے سبسیڈی دی ہے ہم دس روپے تاکی رکھیں گے ہم اس کو گیارہ نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ چون روپے تک سبسیڈی چلی گئی تو لہٰذا اس سے ایک پاکستان کو نقصان ہوا تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل تاثر آج آپ ایک 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 اونومسٹ کی بھی ایک رپورٹ کی بھی بات بھی کریں بی سابق وزیر آدم کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے دھمکیاں جو دی انہوں نے جو ایک تاثر گیا وہ بھی ایک ٹھیک نہیں گیا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس political سارے اور آپ کو ایک مزید کی بات ایک نوٹ مزید کی بات ایکچولی بڑی ایک تکلیف دے بات ہے کہ ایک ہوتا ہے credit default swap یعنی جو ہمارے bonds ہوتے ہیں جب دنیا میں trade ہو رہے ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ کیا یہ ملک جس نے یہ bond جاری کیے تھے کہ ان default تو نہیں کر جائے گا اب ان پہ default کا خطرہ بڑھ چکا ہے یعنی internationalی دنیا نے دنیا نے اس سے یہ پیغام لیا کہ جو اوپر نیچے ہوا ہے اتھل پتھل یہاں پہ politics کے اندر تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چونکہ political استحقام ہی نہیں آرہا تو اس کے نتیجے میں معاشی استحقام بھی نہیں آئے گا تو لہٰذا ہماری معیشت بھی نیچے کی طرف چل پڑے گی موڈیس نے بھی تو غیر مستحقم کر دی ہے موڈیس نے بھی آپ کو غیر مستحقم کر دی ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت سمجھانے والے انہیں سمجھا رہے تھے ہونے میں ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو پھر بڑے لوگ ہیں نا بڑے لوگوں کو سمجھانا عام طور پر کارے فضول ہوتا ہے ساتھ صاحب حکومت بھی کہہ رہی ہے ہمارے معاشیات بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں جو چھے سے آٹھ آنے والے مہینے جو ہوں گے وہ کچھ بہتر ہوں گے یہ ایک ڈیڑھ مہینہ ہے جس میں مشکل فیصلے حکومت لے بھی رہی ہے مزید مشکل فیصلے بھی لے گی بجٹ بھی مشکل پیش کرے گی لیکن اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھئے سن انیس سو اٹھاسی سے یہ چھے آٹھ مہینے کا ایک سفر چل رہا ہے جو کہ جس کے بعد بلک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اس کے اندر بتیس پینتیس سال تو لگا چکے ہیں اور وہ چھے آٹھ مہینے ایک ٹرک کی بتی کی طرح اسی طرح آنفورچنٹلی آگے چلتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی پولٹیکل پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مرضی کے نمبرز دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایکانومی کو ٹھیک چلا رہے تھے اور ایکانومی بہتر ہو رہی تھی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنی مرضی کے نمبرز دکھا کے جس طرح سائٹ کے اوپر تو ایک دو ناریٹیوز ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں عمران خان صاحب اپنے فورن ریزربز اور کارنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں گے یہ والی حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل اور اس طرح کی بات کرے گی یہ ان کو بلیم کریں گے یہ ان کو بلیم کریں گے سیاسیات کے اندر تو یا کب اس کم پاکستان کی سیاست کے اندر تو ہم انیس سو اٹھاسی کے بعد سے آج تک یہ بلیم گیم کھیلتے آ رہے ہیں اور جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بس یہ آخری ایک سال ہے یہ تھوڑا سا مشکل کا ہے یا چھے مینے یا آٹھ مینے اس بجٹ کے بعد جو اگلا بجٹ آئے گا وہ ترقی کا بھی بجٹ ہوگا وہ کسانوں کا بھی بجٹ ہوگا وہ کارخانوں کا بھی بجٹ ہوگا وہ رکشے والوں کا بجٹ ہوگا مزدوروں کا بجٹ ہوگا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واپس اسی طرح کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر یا سیاستدانوں کے آپس میں ہو اس کے بغیر اس طرح کی سٹیبلیٹی نہیں آتی اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے کچھ دیگر ممالک کی طرح جو ایکنومک سینٹرز آف دی ورلڈ ہیں خاص طور پر جو ویسٹرن ایکنومک سینٹرز آف دی ورلڈ ہیں ہم ان کے ساتھ اس طرح نہیں الائنڈ جس طرح فر اگزامپل بھارت الائنڈ ہے جو کہ سٹریٹیجک پارٹنر ہے تو جہاں پہ بھارت جیسے ممالک کو کچھ گریس مل جاتی ہے کہ وہ دو چیزیں بائیلیٹ بھی کر دیں ان کے پاس سے انڈیا کے اندر ایک بندہ یورینیم سمگل کرتا وہاں پکڑا گیا انڈیا نخباروں نے دو اس طرح کی خبریں لگائیں دو مختلف اوقات میں لیکن وہ ایف ایٹی ایف کے اندر نہیں پڑے اور ہم اٹھائیس میں سے ساڑھے ستائیس چیزیں پوری کرنے کے بعد بھی ایف ایٹی ایف کی گریلیس میں ہیں تو ایک دنیا کا بھی ایک فریمورک ہے جس میں ہمیں سو میں سے ایک سو دو نمبر لینے پڑیں گے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ کوئی نائنٹی نائنٹی فائیف کے پر ایکانومی بہتر نہیں ہوگی کیونکہ انٹرناشنل انسٹوٹیوشنز آئی ایم ایف ایف ایٹی ایف دیگر اس طرح کے انسٹوٹیوشنز جو ہیں جی ساتھ ساتھ ان کی پاکستان کے بارے میں ایک اپنین ہے جو کہ ویسپن پرسپیکٹیو سے ہے تو اس سارے کے اندر جو اب سے کچھ عرصہ پہلے بات اب سے بہت عرصہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمیں ایک چارٹر اف ایکانومی کرنا چاہیے یا چلیں ایک دوسرا کو دیگر چیزوں کے اوپر تو آپ جو بھی گالیاں دیں سو دیں اور نہیں دینی چاہیے لیکن دے رہے ہیں لیکن کچھ ایکنومک بیسک چیزوں کے اوپر جس طرح کووڈ کے اندر کچھ بیسک ہیلتھ کیر کی چیزوں کے اوپر ایک اکروس در نیشن اتفاق ہوا تھا اگر ایکانومی کے اوپر اس طرح کی چند بیسک پوائنٹ کے اوپر نہ ہوا تو ہم اب سے چھ مہینے بعد بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آخری چھ مہینے ہیں جو کہ تھوڑا سے مشکل رہ گئے ہیں اس کے بعد والا باجٹ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہی بات ہم انیس سو اٹھاسی سے لے کے اب دو ہزار بائیس تک سنتے آئیں ٹھیک اس کے ساتھ بریک کے جانے بڑے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کل بشام کے جلسے میں سابق وزیراعظم عمران خان نے پورا احتجاج کی کال دی تھی اور کارکنان سے کہا تھا کہ جمعے کے بعد وہ نکلیں اور مہنگائی کے خلاف حکومت نے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائیں ہیں اس کے خلاف باہر آئیں اور احتجاج کریں سابق وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ عوام دشمن پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا جائے تو احتجاج کی کیا صورتحال رہی مختلف شہروں کی یہ ہم اپنے نمائندگان سے جانیں گے سب سے پہلے اسلامباد کا روک کرتے ہیں وہاں ہماری نمائندہ عمر جٹ موجود ہیں عمر بتائیے گا سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر عوام باہر نکلی احتجاج کیا گیا ان کی جانت سے کیا صورتحال رہی جو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے بشام میں جلسے میں اعلان کیا تھا کہ تمام لوگ کارکن اس جمہنگائی ہے پیٹرول میں اضافہ ہوا اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو اس پر احتجاج کریں تو اس حوالے سے اسلامباد پریس کلب کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے ایک احتجاج کیا گیا تاہم اس میں جو نمبر آف پیپل تھے وہ جتنی ایکسپیکٹیشن کی جاری تھی اس سے کم تھے اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ اس پروٹیسٹ میں شریک ہوئے گو کہ وہاں پر لیڈرشپ بھی موجود تھی پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹری جنرل اسرد عمر وہاں پر آئے انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا کارکنوں کے ساتھ اور علی نوازوان نفیسہ خٹک دیگر ایم این ایز بھی اسلام آباد کے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے لیکن لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی خواتین کی کچھ تھے تو تقریبا اگر میں کہوں گا یہ ایٹی ٹو نائنٹی تقریبا لوگ وہاں پر موجود تھے اسی سے نوے کے قریب لوگ موجود تھے اس سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرے تھے لیکن اتنے زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے نہیں ہوئے اور اسلام آباد ہے بھی لانگ مارچ میں بھی یہ لوگ یہاں پر آئے تھے لیکن جو مہنگائی کے خلاف جس طرح سے لوگ سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر اظہار کر رہے ہیں تو اس میں وہ اظہار ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید بڑی تعداد تو عمر یہ تنظیمی کمزوری آپ سمجھتے ہیں یا لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا یعنی اس کی وہاں پر متعلقہ لوگوں نے جو اسلام آباد کے لوگ تھے تنظیم کے انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا عبیب صاحب اس میں یہ بلکل صحیح ہے آپ ان کے جتنے بھی ابھی پروٹیسٹ اور جتنے بھی لانگ مارچ سے لے لیں تو سب سے بڑا مسئلہ تنظیمی سطح پر آ رہا ہے اور شاید جو یہاں پر تنظیم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو اس طریقے سے گیتر نہیں کر پا رہے تو اب ایک بات تو یہاں پر کنفرم ہوتی جائے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے اسلامباد بہت شکریہ کراچی کا روک کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے مونس بتائیے گا کراچی میں کتنی عوام باہر نکلی احتجاج کرنے کے لیے عمران خان کی کال پر مونس آپ سن پا رہے ہیں مونس ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پشاور کا روک کرتے ہیں بیرو چیف پشاور عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد آپ بتائیے گا پشاور کی کیا صورتحال رہی سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر آج لوگ نکلے ہوں گے یہاں پر بھی آج لوگ تو نکلے تھے اور جیسے اس لنبار کی صورتحال کی کچھ بیسی جنسی صورتحال پشاور نے کہا پشاور کو جو ہے وہ پیٹی آئی کا گھر کا آجاتا ہے عابد صاحب کو کئی بار آ چکے ان کو کچھ اچھی تاندازہ ہے لیکن جو ہم نے کھنے جا سکتا تھا کھنے جا سکتا تھا وہ غلط نہ تھا چند ایم این ایس موجود تھے چاہے ایک دو ایک دو ایک دو ایک ایس موجود تھے ایک میسٹر اس مدائرے میں موجود تھے تو اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے اپنے میسٹر ایم پی ایس اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں تو باقی عوام کیسے نکلے گی اور کیسے ایک مومنٹب بنایا جائے جائے ایٹی آئی کا جو ہے وہ بیانیاں مہنگائی کے حوالے سے وہ بنے گا اور لوگ اس کی پر نکلیں گی شکریہ آپ نے بتایا عبد کے پشاور میں بھی وہی صورتحال ہے جو کہ ہمیں عمر جٹ نے بتایا اسلامباد کی صورتحال رہی کراچی کا رخ کرتے ہیں مونس احمد ہماریسد موجود ہیں مونس سوشل میڈیا پر مہنگائی کے خلاف عوام احتجاج بھی کر رہی ہے اپنے اظہار رائے بھی کر رہی ہے عمران خان کی کال پر لوگ آج نکلے احتجاج کی کیا صورتحال رہی دیکھیں ایک کل سوشل میڈیا پر تو ہمیں بہت زیادہ گرم ریسپونس نظر آتا ہے لیکن اگر آپ احتجاج کی بات سے رہے تو کراچی میں احتجاج کی کال دی تھی جس میں نہ صرف کراچی قیادت بلکہ سندھ کی قیادت علی زیدی صدر بھی موجود ہے سندھ کے لیکن لوگوں کی دادات مایوس کن رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک محتاط اندازے کے مطابق کاؤنٹ کریں تو سو سے ڈیر سو کے درمیان لوگ موجود تھے جس میں خواتین کی اور نوجوان مرد حضرات موجود تھے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا جس دن عمران خان صاحب کے حکومت گئی تھی اس کے اگلے دن فوری طور پر ملینیم مول میں کراچی میں بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس کے بلکل برقش لوگ یہاں پر نظر آئے لوگ جو ہے وہ نعرے بازی نعرے بازی ضرور کر رہے تھے لیکن یقینی طور پر جو تنظیمی سطح ہے اس پر بہت سارے مسائل ہیں پی ٹی آئی کراچی کو درپیش ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد مایوس کن رہی اور خاص طور پر کہ اسٹیج پر رہنما نظر آئے ان میں بھی اختلافات کیونکہ چلتے رہتے ہیں وہ آپ کی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گورنر جو سابق گورنر سندھ ہے مران اسماعیل وہ آئے تھا پھر جب وہ جڑے گئے تو اس کے بعد علی زیدی وہاں پر تشریف لائے یہاں پر دو یہ گروپ بندی بھی چلتی رہتی ہے پی ٹی آئی میں اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو پی ٹی کے سندھ کے صدر علی زیدی جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف بکیا کہ کچھ تعداد کم تھی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ تعداد کم بھی ہو لوگ اگر کم بھی نکلے تو وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور جو ان کا بیانی ہے اس کو انہوں نے وہاں پر بیان بھی کیا مونی یہ بتائیے گا اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ اس کا رییکشن اس طرح سے دیکھنے کو بھی مل رہے اس سے پہلے بھی تو تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن جب سابق وزیراعظم عمران خان نے بجا بتائی ان کا ایک بیانی آئے مجھے کس طرح سے نکالا گیا اس کال پر تو بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے تھے ہم نے دیکھا تھا تو اب اب ایسے کیا اختلافات ہو گئے کہ لوگ بھی باہر نہیں آ رہے احتجاج کرنے ان کی کال پر دیکھیں اختلافات تو بہت پرانے سلتے رہے ہیں یہاں پہ لیکن جب سے علی زیدی سندھ کے صدر بنے اس کے بعد یہ اختلافات زیادہ ہمیں نظر آئے ہیں کیونکہ علی زیدی کی ایک لوبی ہے پاکی کراچی پی ٹی آئی میں سندھ میں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہے حلیم عدلشق ان کے ساتھ بھی کچھ ایم پی ایس ہے تمہوں نے بتا رہے ہیں کہ آپ سے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں جس کا ریاکشن بھی سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے فیصلہ باد چلتے ہیں بیورچی فیصلہ باد میاں انجم ہمیں ساتھ موجود ہیں میاں انجم صاحب بتائے گا فیصلہ باد بھی عوام یہاں پر بھی نکلے سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر مہنگائی خلاف احتجاج کرنے کے لیے دیکھیں عمرو باد جو مومنٹم ہمیں عمران خان کے جلسوں میں نظر آیا فیصلہ باد میں بھی جلسہ ہوا اچھی خاصیت تعداد تھی لیکن اب وہ مومنٹم مکمل طور پر ٹوڑ چکا ہے اگر لانگ مارک کی کال کریں فیصلہ باد سے عوام نہیں نکل سکی آر آج جو تحریک انصاف کے جرمین کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ پیٹرال اور جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں ان پر احتجاج کرے تحریک انصاف کے کارکن تو یہاں پر میں بتاتا چلوں چار مصطفی ایم این اے اور نو کے قریب ایم پی موجود ہیں لیکن زلہ کانسل چوک میں جو آج کارکنوں کی تعداد پہنچی ہے وہ سو سے لے کر ایک سو پچاس کے قریب ہوگی ساتھاک جو وفاقی وزیر مومن فرحبیب پہنچے ہیں یہاں پر انہوں نے میڈیا اٹینشن کے لیے سائیکل پر یہاں پر پہنچے ہیں سیٹی صدر موٹر سائیکل پر پہنچے ہیں ڈویجنل صدر پہنچے ہیں لیکن کارکنوں کی تعداد اگر کہیں تو ریلیوں میں درجنوں کے حساب سے تھی یہاں پر فرحبیب نے خطاب بھی کیا امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی جو بیانیا تھا وہ بھی جہاں پر دھورایا گیا لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زلہ کانسل چوک نہیں پہنچ سکی اور نہ ہی جو پی ٹی آئی کے مقامی ذہنما ہے جو قیادت ہے وہ کارکنوں کو یکجہ کر سکی ہے اور دیلیاں مختلف علاقوں سے آئیں فرحبیب نے ایک سیٹی لیڈ کی نیانجم آپ بتائیدہ کہ آپ نے کہا کہ راہنما تو یہاں پر آئے ہیں لیکن عوام جو ہے ان کی کال پر اس طرح سے نہیں نکلی جیسے کہ تحریک انصاف نے توقع کی تھی یہاں پر بھی وجہ آپسی اختلافات ہی ہیں دیکھیں عمر باب یہاں پر اگر آپسی اختلافات بھی ہیں اس کے علاوہ کوئی عوام میں جو رکھ رکھاؤ ہے جو ان کا یہاں پر مقامی رہنماوں کا یہاں پر رہنا وہ دیکھا نہیں گیا یہاں پر جو مقامی رہنما ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے وہ زیادہ تار اسلام آباد یا لاہور موجود ہوتے ہیں کارکن متحرک نہیں ہو سکے اور اس کے علاوہ کارکنوں کی خود کے جو آپسی اختلافات اپنی جگہ یہاں پر جو رہنما ہے ان کے بھی آپس کے ایک خلافات ہیں سٹوں کے حوالے سے ہیں منحرف عراقین یہاں پر آگئے ہیں مہا شکریہ فیصاباد کی صورتحال کے حوالے سے بیورو چیف میانجم ہمیں بتا رہے تھے جو ملک کے دیگر شہروں میں صورتحال رہی یہاں پر بھی وہی تھی اس کے ساتھ ہی بریک کی جانے بڑھیں واپس آئیں گے حوائے ساتھ رہیے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بعد آپ سے کل ملاقات ہوگی